سردار کمال صاحب کوت ہو گئے ہمیں اس فیلڈ میں سب سے بڑا لاؤس ہو گئے یقین کریں دلی افسوس ہے کیونکہ ہمارے بہت موسٹ سینئر جو فنکار تھے وہ چلے گئے دنیا سے اور بہت زیادہ افسوس ہو رہے مجھے دلی افسوس ہے کہ وہ آج ہم سب میں نہیں رہے تو اتنا پیار تھا ایسے لگتا تھا کہ ہمارے سر پر سایا ہے تو آج جو ہے ہمارا دل رہا ہے اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردار صاحب انتقال کرم آگئے ہیں جس کے وجہ سے ہم تیٹر میں آئے ہیں اور فنکاروں سے کمنٹس لے رہے ہیں اور ان کے لئے دعا بھی کروا رہے ہیں اس وقت سردار شوکر صاحب ہمارے صاحب وجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ انہاں اللہ ہے با انہاں اللہ ہے راجی ہون کہ سردار کمال صاحب خوت ہو گئے تو ہمیں اس پیلڈ میں سب سے بڑا لاؤس ہو گیا سردار کمال صاحب کے خوت ہونے سے ہمارے وہ بہت اچھے پنکار تھے ہمارے باپ کی جگہ تھے ہم نے ملکان میں جب بھی آئے میں نے ان کے ساتھ کام کیا تو ان کے ساتھ بہت پیار تھا لاسٹ ٹائم میں میں نے کمہ سیل میں ان کے ساتھ مولا راضی رکھے شور تھی اس کے اوپر کام کیا میں نے ان کے ساتھ تو اتنا پیار تھا ایسے لگتا تھا کہ ہمارے سر پر سایا ہے تو آج جو ہے ہمارا دل جو رہا ہے ہم بہت افسوس زیادہ ہیں ان کی وجہ سے دعا یہ ہے کہ رب کریم سے کہ بھئی اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان کریں ان کی مقفرت فرمائیں اور جانا تو ہو ہر کسی میں ہے بے شاہد قلن نفسن زائفت الموت تو یہ تھا کہ بھئی باقی فنکاروں کی طرح وہ بیمار ہو کر اس طرح سے نہیں ہوئے کہ بھی مطلب جیسے چار پائی پہ پڑے ہونا تو یہ وہ ایک عذیت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے جب انسان چار پائی پہ چلا جاتے تو کسی کی متحاجی ہو جاتی ہے متحاجی ہو جاتی ہے سسٹم وہ نہیں رہتا لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جی جو آیا ہے اس نے واپس جانا ہے قال کے حقیقی کی طرف تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ دعا ہے اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر جمیلت آ فرمائیں اور ان کی مقصد سرمائیں اور ہم پنکاروں سے بھی اپیل کریں گے کہ مختلف جگہ پر جہاں جہاں بھی جو بھی کام کر رہے ہیں رزق ہے ہمارا اس اپیل کے ساتھ بابستہ لیکن اس کے لیے دعا کی جائے سردار کمال صاحب کے لیے دعا کی جائے ان کی بکشش کی اور ان کے لیے جیسے بھی کوئی قرآن پاک کے ختم ہیں اب ان کو صرف اور کچھ نہیں چاہیے ہمارا پڑا ہوا جو ہم پڑ کر ہیں ان کو بکش سردیں وہی چاہیے تو جتنے بھی دوست ہیں یہ دیکھیں یا میری بھی فنکاروں سے اپیل ہے آپ ایک دفعہ الحمدہ شریف قندہ پاک کل شریف پڑھیں تو ایک قرآن پاک کا ختم ہو جاتا ہے تو اتنی سی پلیز اپنی زبان کو تکلیف ضرور دیجئے گا کہ آپ ان کے لیے پڑھیں اور ان میں بکشیں ہمارے ساتھ ہیں میڈم سونیا جی ان سے بات کرتے ہیں سردار کمال صاحب کی حوالے سے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ کو پتا ہے سردار کمال صاحب اس دنیا فانی سے انتقال فرما چکے ہیں جی بالکل مجھے ابھی پتا چلا ہے اور یقین کریں دلی افسوس ہے کیونکہ ہمارے بہت موسٹ سینئر جو فنکار تھے وہ آج چلے گئے ہیں دنیا سے اور بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے آپ یقین کریں پہلے تو ہمیں یقین ہی نہیں آرہا کیونکہ ابھی یہ پیچھے وہ ویک کر کے گئے دھری پنڈی میں آئے تھے ماشی اللہ چیخ تھاکتے صحتیاب تھے اور بہت افسوس مجھے ہوئے آئے گے سنے میں نے اللہ پاک ان کے گھر والوں کو اور ان کو صبر عطا کرے اور اللہ پاک ان کا اگلا جہان اچھا کرے ہم دعا کریں گے اور میں سب پنکاروں کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے بہت موسٹ سینئر پنکار تھے وہ پلیز آپ سب ان کے لئے دعا گو رہیے گا اور پڑھیں جتنا ہو سکیں ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ ہم لوگ بھی جتنا کرفائیں ان کے لئے پڑھائی کریں دعا خیر کریں اور ان کو دعا بیٹھ سکیں کیونکہ اب ان کے یہی کام آنے اور پس تو جیسے کہ امروزیہ جی ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں سردار صاحب کے حوالے سے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو بھی اور آپ کو بھی وعلیکم سلام سردار صاحب اس دنیا فانی سے انتقال فرما تکے ہیں آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہوگا ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے جی بہت اچھے ایکٹر تھے بہت سینئر تھے میں نے ان کے ساتھ ایک ہی ڈراما کیا ہے گجرانوالا میں کیپریٹ تیٹر بھی تو مجھے فرس ٹائم ایسا لگا کہ میں ایک اکیڈمی کے ساتھ کام کر رہی ہوں مطلب ہمارے لیے وہ ایک درستگاہ ہیں کہ ایکٹر بہت اچھے تھے انسان بہت اچھے تھے اور مجھے دلی افسوس ہے کہ وہ آج ہم سب میں نہیں رہے اور آگے کے لیے میں یہی کہوں گی کہ ہمیں مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے اور میں دل سے دعا کرتی بھی ہوں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں ان کے درجات بلند کریں اور ان کی فیملی کو سبر عطا کریں آمین سمامین